بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ پی ایس ایل سکس کا جو ڈرافٹ ہوا ہے کون سے پلیئرز پاکستان سپر لیگ میں شامل ہوئے اور کون سے شامل نہیں ہوئے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سے پلیئرز ہیں جو پی ایس ایل سکس کے بکیاں میں جس کے لئے خرید گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ وہ کون سے پلیئرز ہیں جو پی ایس ایل سکس میں تھے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیا اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یاد فوراں سے لائک چینل کو بھی فری میں سبسکرائب کیجئے ساتھ لگی بیل کو بھی بچانا نہ بھولیے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کلندرز کی ٹیم کی کہ انہوں نے کون سے پلیئرز کو پک کیا ہے تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے شاکیب الحسن کا جو کہ بنگلہ دیش کے خطرناک آل لاؤنڈر ہیں انہیں لاہور کلندرز نے خرید لیا ہے اگر ہم بات کریں دوسرے نمبر کی تو دوسرے نمبر پر لاہور کلندرز نے جیمز فالکنر کو خرید ہے جو کہ اسٹیلیا کے خطرناک بولر ہے تیسے نمبر پر بات کریں تو جیمز بنس کو لاہور کلندرز نے خرید لیا چوتے نمبر پر فرگوزن کو لاہور کلندرز نے خرید ہے اور پانچوے نمبر پر پریسانہ جو کہ سلنکا کے بیٹس میں نے انہیں لاہور کلندرز نے خرید لیا ہے بات کرتے ہیں کراچی کنگز کے پلیٹس کی تو مارٹین گپٹیل کو بھائی کراچی کنگز سے خرید لیا خطرناک میوزیلنٹ کے بیٹس میں نے اور بہت کمال کی بیٹنگ کرتے ہیں تو انہیں کراچی کنگز سے خرید لیا دوسرے نمبر پر نجیب سردان کو کراچی کنگز سے خرید لیا تیسرے نمبر پر تیسارہ پڑیرا جو کہ سیلنکہ کے بیٹس میں نے انہیں خرید لیا چوتے نمبر پر لیٹر انداز پگلی آدیش کے تو کچھ خاص پلیئرز تو نہیں ہے لیکن مارٹین گپٹیل جو ہے وہ کمال قسم کے پلیئرز ہیں جو کہ کراچی کنگز میں شامل ہو گئے ہیں اب بات کرتے ہیں کوئٹا گلے ایڈیٹرز کی تو کوئٹا گلے ایڈیٹرز نے اندرے رسل کو خرید لیا جو کہ ورسٹنڈیز کے شاندر اور راونڈر اور بولر بھی ہے تو انہیں خرید لیا کوئٹا گلے ایڈیٹرز سے اسلام آباد یونیٹڈ کی بات کے تو اسمان خاجہ کو بھائی خرید لیا گیا ہے اسلام آباد یونیٹڈ نے اس کے علاوہ جانمن ملان کو بھی اسلام آباد یونیٹڈ نے خریدیا اور کولین منرو تینوں جو ہے وہ کمال قسم کے بیٹسمن ہیں تو انہیں اسلام آباد یونیٹڈ نے خرید لیا اب بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی تو انہوں نے محمود اللہ کو خرید لیا اس کے علاوہ رحمان گرباس اس کے علاوہ جیورک لینڈے جو ساؤتھ افریقہ کے خطرناک بولر ہے انہیں خرید لیا گیا ہے اس کے علاوہ اوبے میں کوئی انہوں پی ایس ایل میں ملتان سلطان نے خرید لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں پیشاور ظلمی کی تو فیبین ایلین رومین پال اس کے علاوہ فیڈل ایڈ وارڈز تو انہیں خرید لیا ہے تو دوستو یہ وہ کھلڑ تھے جنہیں پی ایس ایل کی فرنچائزز نے خرید لیا ہے پی ایس ایل سکس کے ریمیننگ میچز کے لیے اگر ہم نظر دھوڑا ہے کچھ بڑے پلیئرز پر تو شاکیب الحسین جیمز فالکرن اس کے علاوہ مارٹین گپٹل اس کے علاوہ اندری ریسل اسمان خواجہ جانیمن ملان کولین منرو ان کا نام ہی سر فیڑی سے آتا ہے باقی دوست اگر مجھ سے پوچھے نہ کہ کونسی ٹیم نے زیادہ اچھے کھلڑی خریدے تو لاہور کلندرز کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹی نے اچھے کھلڑیوں کو پک کیا ہے باقی انہیں اتنے خاص کھلڑی پک نہیں کیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں وہ کھلڑی جو پی ایس ایل سکس کے ملتوی ہونے سے پہلے تھے اور اب نہیں ہے تو وہ کھلڑیوں میں شامل ہیں راشد خان، ٹوم، بینٹن، کولین انگرام، ایلیکس، ہیلس، کریسلین، محمد نبی، مجیبو رحمان، لیونگز، گرگری، اس کے علاوہ دیویز ویزے، دین گریسٹن، سمیت پٹیل، لیام لیونگسٹن، جیم سوین، ساکیب محمود، ایڈم لیت، اس کے علاوہ ٹوم ایبل، جوئے کلارک، جوئے ڈینلی، ٹوم گیڈمر، روی بوپارا، کارلوس بریتھ وائٹ یہ بڑے بڑے کھلاری جو تھے وہ اب پی ایسل کا سکس کا حصہ نہیں ہے ہو سکتے پی ایسل سیون میں ہو لیکن پی ایسل سکس کا وہ اب حصہ نہیں ہے تو بڑا دھچکا لگا ہے تمام فرید جائے دسکوں کے بڑے بڑے کھلاری اب پی ایسل سکس میں نہیں ہے لیکن شاکیب الحسن، مارٹن گپڈل، اینڈری رسل جیسے کھلاری بھی آیا تو بڑی بات ہے اب ہمارا پی ایسل ہو رہا ہے یہی بڑی بات ہے ملتوی ہونے سے تو بہت ہی اچھا ہے تو دوستو تفصیل کے ساتھ آپ کو پی ایسل کا ڈرافٹ بتا دیا گیا ہے اگر آپ کے مائن میں کوئی کوشن ہو تو کمنٹ سکشن میں لازمیں پوچھئے گا اور ایک سوال کا لازمی کمنٹ سکشن میں جواب دیجئے گا کہ آپ کو پی ایسل کی کون سی ٹیم زیادہ پسندے اور کون سا کھلاری پی ایسل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام کمنٹ سکشن میں آپ لازمیں لکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجادت اللہ